دوستو میں فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ان دیکھ ویڈیوز آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کے مدد سے کیسے لوگو بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے اگر آپ کے پاس گیمنگ کا چینل ہے تو گیمنگ کے لوگو بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت شاندار لوگوز چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اپلیکیشن آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور وہ اپلیکیشن میں آپ کو بتاؤں گا کون ہے کیا ہے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دیکھیں یہ اپلیکیشن ہے جب آپ اسے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ اب وہ create کا option آئے گا template آئے گا save آئے گا ہمیں اس تین سے ہی مطلب ہے باقی ان دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پہ ہم create کو click کریں گے جب create کو click کریں گے تو کچھ ایسا طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں سے ہمیں اپنے لوگو کو create کرنا ہے بنانا ہے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کر لیا تو لائک کر لیجے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو دبا دیجئے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو بہت سارے بنے بنائے لوگو مل جائیں گے جن کا use آپ اپنے چینل کے لیے کر سکتے ہیں لوگو بنانے میں بہت سارے آپ کو لوگو مل جائیں گے اتنے سارے لوگو مل جائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو یہاں ٹیکسٹ مل جائیں گے آپ کو یہاں پہ بہت ساری چیزیں مل جائیں گے جیسے یہ دیکھیں کچھ بھی آپ یہاں سے لیں گے اور یہ چیز یہاں پہ آ جائے گا آپ اسے اپنے ساب سے rotate کر سکتے جو بھی جیسا چاہے ویسا آپ کر سکتے جسے چاہے جہاں چاہے وہاں لگا سکتے اس کے size کو کم زیادہ بڑا چھوٹا جیسا چاہے کر سکتے تو یہاں سے آپ کو game کے لیے بھی بہت سارے لوگو مل جائیں گے میں آپ کو ایک لوگو بنا کر دکھاتا ہوں یہ بہت سمپل انٹرفیس ہے بہت آسان ہے آپ کوئی بھی اس کا use بہت آسان ہی سکتا اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کچھ سیکھنا ہے آپ کو یہاں پہ نیچے دیکھیں آپ دیکھیں گے نیچے تو بہت سارے گیمنگ کے یہاں پہ لوگوز بنے بنایا ہے جیسے یہ لے لیا ہم نے یہ game والے pubg والے اسی بناتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ لے لیا یہاں پہ اب یہاں پہ کچھ options ہیں یہ لوگو والے جب بٹن کلک کریں گے تو یہ سارے چیزیں آئیں گے یہاں پہ آپ shape کا بھی option ہے یہ دیکھیں shape بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں 3D بنانے کا بھی option ہے 3D بنا سکتے ہیں اس میں ایک problem ہے یہ add آ جاتا ہے 5-5 second کا یہاں 5 second کا add چلتا کہ یہاں سے بند کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ net burn کر دیں گے تو یہ add burn ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہو رہا ہے میں نے net burn کر کے دیکھ لیا یہ add burn نہیں ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ 3D میں بھی آپ اس کو 3D میں بدل سکتے ہیں آپ جہاں سے جدھر چاہے ادھر اتنا روٹیٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے چاہے اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بعد لوگوں کے بعد T جو لکھا ہوا ہے یہ text ہے آپ اس کو click کریں گے تو یہاں پہ لکھنے کا آ جائے گا T کو click کرنے کے بعد آپ کے سامنے اتنے سارے font آ جائیں گے اور add text یہ جو button ہے اس سے جب click کریے گا تو یہاں پہ لکھنے کا آ گیا اس کو جہاں چاہے وہاں only سے لا سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں جتنا بڑا کرنا چاہے بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کرنا چاہے چھوٹا کر سکتے ہیں اور جو text آپ جو font چاہیے اسے simply click کریں گے اس font میں یہ آ جائے گا تو آپ کو جو بھی یہاں پہ لکھنا ہے xyz آپ لکھ سکتے ہیں بہت سارے font ہیں آپ کو بہت font مل جائیں گے آپ اپنے پسند کے کسی بھی font کو یہاں پہ use کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ font کا color بھی ہے یہ color لیں گے تو یہ font کا color change ہوئے گا آپ جس ak tumor کا font لینا چاہتے ہیں آپ اس color کو یہاں پہ click کریں گے اور آپ کے son کا color change ہو جائے گا نیچے جب میں یہاں click کر رہا ہوں تو دیکھیں اوپر son کا color change ہو رہا ہے جیسے جیسے میں یہاں click کر رہا ہوں آپ اپنے حساب سے اپنے font کا color بھی لے سکتے ہیں اور اسے بڑا چھوٹا بھی کل سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو 3D بھی بھے vanilla سکتے ہیں یہاں بھی 3D کا option ہے دیکھیں 3D اسے کلک کریں گے پھر یہ ایڈ آ جائے گا چار سیکنڈ ہے ایڈ پانچ سیکنڈ آپ کو ایڈ دیکھنا ہے پھر کٹ بٹن آئے گا اسے کٹ کر دینا ہے اور دیکھیں 3D آ گیا اب جب میں اسے ایسا کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کا ٹیکسٹ کہاں جاتا ہے اسے ایسا کرتا ہوں تو کہاں جاتا ہے اسے ایسا کرتا ہوں تو کہاں جاتا ہے تو اس طرح سے آپ 3D ایفیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر شیڈو کا آپ اس کے ساتھ شیڈو لگا سکتے ہیں دیکھئے اگر آپ دھیان لیں گے تو یہاں شیڈو آ گیا آپ جس کلک کا جاتا ہے اس کلک کا شیڈو لے سکتے اور یہاں بیک گراؤند کا بھی آپئی آپ سے بیک گراؤنڈ بھی لے سکتے ہیں ہیں اپنے ٹیکسٹ کے پیچھے بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اسٹھاوک بھی اوپشن ہے یعنی اپنے ٹیکسٹ میں ڈال سکتے ہیں یہ چیز ہے سٹھاوک کہلاتا بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کا چینل کو لوگوں ہے آپ اس کو یہاں لوگوں لگا سکتے ہیں خالی آپ کو یہاں سے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو ٹیکسٹ لکھیجئے اپنا لوگو یہاں پر لگا لیجئے اگر آپ کے پاس کوئی لوگو ہے تو تو اس طرح سے ساری چیز ہے جیسے میں ایک لوگو یہاں سے اگر چاہوں تو میں لگا سکتا ہوں اور میں ایک لوگو لے کے آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں اپنا لوگو یہاں سے ایک یہ لوگو یہاں سے لے لیتا ہوں یہ دیکھیں ایک لوگو ہے یہ دیکھیں ایک لوگو آگیا اس لوگو کو میں چاہوں تو یہاں لگا سکتا ہوں یہ لوگو اور اس کے نیچے اپنے چینل کا نام لکھ سکتا ہوں تو اس طرح سے آپ یہاں سے اپنے لوگو لگا کے بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ نیا پورا اپنا لوگو کریٹ کر سکتے ہیں بہت آسان ہے لوگو کلک کرنا ہے اور یہاں آپ کو ایک ہزار لوگو مل جائیں گے اور اتنے لوگو مل جائیں گے کہ آپ پاگل ہو جاؤ گے کہ کون سا لگاؤں یہ والا لگاؤں کہ یہ والا لگاؤں آپ بہت سارے لوگو ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں کہ یہ والا لگاؤں اور سب ہائی ڈیفنیشن کے لوگو ہیں بہت ہائی کوالٹی کے لوگو ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی سا بھی لوگو آپ کو لوگو کا ملے گا سب ایک سے ایک ہائی کوالٹی کے لوگو ہیں جس کو چاہیے ڈیلیٹ کر دیں جتنے لوگو آپ کو چاہیے وہ سارے ہر طرح کہ آپ کو لوگو مل جائیں گے یہاں سے اور اس کا آپ اپنے چینل کا لوگو میں بدل سکتے ہیں تو یہ بہت کمال کا اپلیکیشن ہے بلکل free of cost ہے اگر آپ اس کا پیسہ دیں گے تو آپ کو ایڈ دیکھنے نہیں ملے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پیسے دینے چاہیے تھوڑا سا ایڈ دیکھ لینا ہی صحیح ہے کیوں پیسے دیں ہم بہت سارے پیسے پھالتوں میں خرچ کیوں کریں بہت سارے لوگو ہیں دیکھیں یہ اتنے بہت شاندار شاندار لوگو ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے چینل میں لوگو بنانے کے لیے تو اس طرح سے یہ پودا جو بن جائے مان لیجا آپ کے لوگو کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کا یہ جو آئیکن ہے یہ ڈاؤنلوڈ کا آئیکن ہے اسے سمپلی کلک کرنا ہے تب یہاں یہ پوچھے گا جے پی جی میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں پی این جی میں یعنی جے پی جی نہیں ہے کی جب یہ save ہوتا ہے تو یہ مطلب goï water makes nach a day simple save ہوتا יותר کوئی water mark نہیں آتا ہی ھو گیا کوئی water mark نہیں ہے جیسا آپ کا logo بنایا ہے آپ نے بلکل ویسے ہی save ہوا ہے تو آپ اس سے بہت آسانی بہت شاندار لوگو بنا سکتے ہیں اب اسے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا اور کہاں سے کرنا وہ چلی دیکھتے ہیں دیکھیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے اسی video कا ڈسکرپشن میںstars ہو وہاں کلک کریے جب وہاں جائیں گے تو اس پیج پہ پہنچ جائیں گے اور یہاں اس پیج کی خوبی ایک یہ ہے کہ یہاں تو اس لوگوں کے بارے بتایا گیا ہے اور سب سے نیچے آپ سکرول کرتے ہوئے جب آئیں گے تو یہاں پہ اس کا ڈاؤنلوڈ کا لنک ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلک ہیر فور ڈاؤنلوڈ 3D لوگو میکر سمپلی لکھا ہوا ہے سمپلی آپ اسے جب کلک کریں گے تو آپ سیدھا پلی سٹور پہ پہنچ جائیں گے اور یہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ایک چیز ہوا دوسری چیز ایک اور بتا دوں میں ایک اور چیز آپ ٹرائے کر لیجئے گا جب آپ اس آرٹیکل میں پہنچیں گے تو یہاں تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو اور آن لائن لوگو بنانے کے ویب سائٹس بھی مل جائیں گے اگر آپ آن لائن لوگو بنانے چاہتے ہیں کچھ اور کچھ اور اچھا لوگو بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو میں یہاں دیکھئے یہاں پہ یہ جو ہصہ ہے یہ آن لائن بنانے والے ویب سائٹس ہیں یہاں سے آپ آن لائن بہت اچھے لوگوز بنا سکتے ہیں بہت اچھے ٹیکسٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ use کر سکتے ہیں آپ اس کو بھی try کر سکتے ہیں یہاں سے آپ بہت اچھے لوگوز بنا سکتے ہیں جیسے میں ایک کو کھول کر رکھاتا ہوں یہ کس طرح آتا ہے یہ دیکھیں ایک ویب سائٹ کھلا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چیز آ گیا اور دیکھیں یہاں سے آپ اس طرح کے ٹیکسٹ کے لوگو بنا سکتے ہیں کتنے شاندار لوگو ہیں یہاں پہ جو بھی آپ لکھیں گے یہاں پہ آپ جو بھی لکھیں گے جیسے میں لکھ دیتا ہوں ہندی اور گیٹ سٹارٹ کرتا ہوں سمبل سا ہے اور یہ بہت سارے ریکھیں یہ اتنا شاندار آ گیا اب اس میں سے جو بھی چاہیے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے چینل پہ یا پھر اپنے ڈیوز میں یا پھر کہیں بھی آپ اس کو iso کر سکتے ہیں تو اس کو ڈیو میں پڑی آنی لوگوں گست جن کھاshaped تو آپ کو یہ جانکاری کیسے لگی یہ ویڈیو کیسے لگی Flash light reaction میری بھی بتائیں گا replace سے جوڑا کوئی سوال ہو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرا ایمیل آئی ڈی اور میرے انسٹرگرام کا آئی ڈی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں آپ سٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں اور اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھے میل بھی کر سکتے ہیں میرے آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دنے والے